اور ہوشیار بیوی نورجہان کی مشہورون سے ہوئی اس دوران آرٹس، آرٹسٹ اور سیاستدان سیلاب کی طرح پارسیہ سے داخل ہونا شروع ہوئے جو پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا جہانگیر اس طرح ایک آرٹس کولیکٹر کی صورت میں عبر کر سامنے آیا جس میں نوادرات اور زیورات بھی شامل تھیں اس کے علاوہ جہانگیر کو نسلی پالتو جانور کو بھی اکھٹے کرنے کا شوق بھی تھا جہانگیر ایک سختگیر حکمران کے طور پر سامنے آیا خاص طور پر جب وہ زیادہ شراب نوشی کرتے تھے جہانگیر کی انتقال کے بعد ان کا بیٹا شاجہان مغل حکمران بنا اور سولہ سو ستائیس سے سولہ سو اٹھاون تک شاجہان نے حکومت کی شاجہان کی بیوی ممتاز محل نے شادی کے بعد ستر سالوں میں چودہ بچے پیدا کیے جن میں آٹھ لٹکے اور چھے لٹکیاں تھیں شاجہان بھی اپنے باپ کی طرح نوادرات اور زیورات اکھٹے کرنے کا شوقین تھا جس کی وجہ سے وہ صرف انڈیا میں نہیں بلکہ یوروپ میں بھی مشہور تھا شاجہان ارکیٹیکچر میں بہت مشہور ہوا جس میں تاج محل کے علاوہ جو آج انڈیا میں ہیں موتی مسجد اگرہ شاجہان مسجد تھٹا پاکستان جہانگیر کا مقبرہ لاہور کے علاوہ شالیمار گارڈن لاہور پی کاکتھون جس کو شاجہان نے اپنے لیا آگرہ میں جس میں ہیرے روبی زمرت لگے ہوئے تھے کو بنوایا کہتے ہیں شاجہان کے دور میں اگر اسپہان اور شیرات کو اکھٹا لاہور شہر کے مد مقابل کیا جاتا اس وقت تو تعمیرات کے حساب سے خوبصورت اسپہان اور شیرات شہر آدھا لاہور کے برابر میں بھی نہیں ہوتا یعنی اس وقت شاجہان کا سولہ سو چھاسٹ میں آگرہ فورٹ کے جیل میں انتقال ہوتا شاجہان کی انتقال سے قبل ہی ان کے جانشین دو بیٹے بڑا دارہ شیوک اور چھوٹا اورنگزیب بلکل دونوں مختلف طبیعت کے مالک دارہ شیوک بلکل اکبر کے طرز کا جبکہ اورنگزیب سخت اسلامی طبیعت کے حافظ قرآن اپنے باپ کے انتقال سے قبل ہی نو امر اورنگزیب نے دارہ شیوک کو بیدخل کر دیا اور جب اورنگزیب حکمران بنا تو دارہ شیوک کو قید کر دیا اس دوران سنٹرل ایشیا اس دوران سنٹرل ایشیان ترکس نے اورنگزیب کی بہدری اور اسلامی اصولوں کی پابندی اور سخت گیری کا حمایت حاصل ہوئی اس طرح اورنگزیب حکمران بنا تو اس نے زیادہ وقت عبادت گزاری میں گزارنا شروع کر دی جبکہ ان کے کچھ بیویاں شراب نوشی اور اریانیت کے دلدادہ تھی یعنی اورنگزیب کی بیویاں اورنگزیب نے ایک دفعہ شراب اور فیشن ایبل کپڑوں پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو ان کے بیویوں میں سے ایک بیوی نے ایک دن ان کے جاننے والے لوگوں کے بیویوں کے لیے دعوت کا احتمام کیا اور گھر بھلوا لیا اور انہیں پارٹی دے ڈالی وہ تمام عورتیں بہت لیٹس فیشن کے کپڑے پہن کر دعوت میں آئیں اور دعوت میں شراب کو بھی قبول کر لیا اس کے بعد نشے میں دودھ ان تمام عورتوں کو اس کے بیوی نے اورنگزیب کو بلوا کر انہیں دکھایا اور کہا کہ جب تمہارے اسکالرز کے بیویاں اس حالت میں ہیں جو ان کے شوہر تمام قوانین کو بناتے ہیں تو تم کس طرح عام گھر کے عورتوں کو شراب پینے سمانہ کر سکتے ہو اس کے بعد اورنگزیب کا دل ٹوٹ گیا اور اورنگزیب کو دوسرہ مذہب ہندو کرسچن وغیرہ کے لوگوں سے کوئی خاص مدد نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے جس کی وجہ سے اورنگزیب گوشن نشین ہو گئے اور اپنے عبادت کے علاوہ ٹوپیوں کے کڑائی کو مشقلہ کے طور پر اپنا لیا اور اپنے گزر اوقات کا ذریعہ بنا لیا آہستہ آہستہ حکومت ان کی کمزور ہوتی چلی گئی مگر ان کی اہم کرنامہ بادشاہی مسجد لاہور کی تعمیر ہے یعنی آج کی جو لاہور کی بادشاہی مسجد ہے اورنگزیب ستارہ سو سات میں وفات پا گئے ہیں کہتے ہیں ان کے آخری رسومات ان کی ٹوپیوں کی کڑائی کے کام کی کمائی سے کی گئی اورنگزیب کے بعد بادشاہ زفر ان کا بیٹا حکمران بانا مگر وہ شراب کے عادی ہوئے اور عیاشیوں میں مست ہوا جس سے حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں آیا جس نے اگلے آنے والے دو سو پچاس سال تک برسغیر پر حکومت کی مغل حکمران کا شجرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے زہر الدین محمد بابر بیٹا ہمائیون بیٹا شرشا سوری مغل حکمران کا جو شجرہ ہے زہر الدین محمد بابر اس کا بیٹا ہمائیون پھر ہمائیون سے شرشا سوری شرشا سوری سے اکبر سوری یہاں تھوڑی سے غلطی ہوگی مغل حکمران کا جو شجرہ ہے جو چلا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ زہر الدین محمد بابر پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہمائیون اور پھر اس کے بعد شرشا سوری ہمائیون کا بیٹا اکبر اکبر کا بیٹا جہانگیر جہانگیر کا بیٹا شا جہان شا جہان کا بیٹا اورنگزیب اورنگزیب کا بیٹا بادر شا زفر آخری حکمران یہاں کلیر ہو جانا چاہیے جہانگیر کے دور و حکومت کے دوران یعنی ستروں سدی میں ایک چھوٹا گروپ کاروبار کے سلسلے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کاروبار کے سلسلے میں بنگال میں داخل ہوا یہی ایسٹ انڈیا کمپنی آگے چل کر پورے برسغیر پر دائی سو سال تک حکومت کی اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کچھ یوں ہے ایک چھوٹا سا بریٹش گروپ نے ستروں سدی کے شروع میں مغل دربار چہانگیر کے دروازے پر دستک دینے والا پہلا یورپین برسغیر میں پہلا کاروباری نہیں تھا چودہ سو اٹھانو میں میں پورتگالیوں نے جب واسکڑی گاما نے سمندری راستے کے ذریعے انڈیا کو دریافت کیا تو ڈچ نے اس کو فالو کیا اور ایسٹ انڈیا میں ٹریڈنگ کالونیوں کو قائم کیا تاکہ بریٹش ٹریڈرز کو روک سکے برسغیر کے اندر انڈیا بہت بڑا تھا اس لیے کہیں نہ کہیں کاروبار کے لیے جگہ حاضر تھی جہاں بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کاروبار یعنی چائی پتی کے کاروبار کے لیے بنگال میں داخل ہوا اس کے بعد فرنچ نے ستروں سدی کے درمیانی اوقات میں ملٹرائزیشن شروع کیا جس کی وجہ سے یوروپ میں دونوں گروپس کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی سو سال کے درمیان فرنچ کو شکست ہوئی اور بریٹش نے برسغیر کو اپنے قبضے میں کرنا شروع کیا اور بلکل واضح طور پر رابرٹ کلیو نے ستر سو ستاون میں جنگ پلاسی کا اعلان کیا اس طرح مغول پاور کو ڈی لائن کر دیا اور بریٹش نے اپنا پاور دکھانا شروع کیا بریٹش نے ایڈوانس کرنا شروع کیا اور انڈیا کے حکمرانوں کے ساتھ اعلائنس کرنا شروع کیا یعنی اپنے ساتھ ملانا شروع کیا کیسی